ہلو ایرون اسلام علیکم نبستے ساسرکال خوش آمدید آپ سبی کا چینل پر بہت بہت سواگت ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سبی لوگ خیریت سے ہوں گے جو لوگ بھی چینل پر نئے ہیں پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو پرانے ہیں جنہوں نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سب کا بہت بہت شکریہ یہ نئی کہوں گے کہ ویڈیو کو پہلے سے ہی لائک کر دیں کیونکہ ویڈیو پوری دیکھیں اور اس کے بعد آ کر اگر آپ کو اچھی لگے تو اپنیز ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے پیارے پیارے کومنٹ کرنا جاری رکھی دوستو ہم نے دیکھا کہ ہمارے دیش میں بہت بھوچال سا آ گیا تھا CAA اور NRC کو لے کر اور کافی سارے پروٹیسٹ ہوئے بہت ساری پولٹکس ہوئی بہت کچھ ہوا ہم نے پوری دیش میں دیکھا وہ سب کچھ اب اس کو لے کر اگر سوچیں اگر اشفاق میاں کوئی اس پر ایک کومیڈی ویڈیو بنا دیں تو کیسا رہے گا یہاں دوستو یہ راگ درباری کا ویڈیو ہے اور اس کا ٹائٹل ہے CAA اور NRC پر اشفاق کا یہ ویڈیو ہو رہا ہے وائرل اچھا سو آپ بھی دیکھیں یہ کیا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کیونکہ اس کو لے کر بہت ہو ہلا ہوا تھا دیش میں اور اشفاق میاں کیا کہہ رہے ہیں اس میں سو سٹارٹ کرتے ہیں 1,2,3 and go میرے مارے میرے ایکسی تو میں آپ کو پسکتے ہیں بل دوں میں بے دنکھوں میں کیا یہ ایکی ہے کیا ہے آپ کو پسکتے ہیں کیا ہے چاہی پوچھا کیا آپ کو پسکتے ہیں چاہی پوچھا کیا کر رہے ہیں بل دار ہوں آپ کو ہم یہاں بر پہ آئے ہیں اشفاق نام میرا اور میں آپ کو بتلاح دے رہا ہوں یہ جو کر رہے ہیں مو دیجو اور ہمسسا ان کے اگینشٹ میں آئے ہیں اگنشت اگنشت خلصف اگنشت سرگہ اس لن نیا مد شرح انسی آر کے لئے کہ دلی انسی آر میں نہیں چلے گی سی اے بی اور انسی آر یہ دو ہی تو آیاں بھی پتا ہے نا مجھے کہ مطلب جس کے اندر جاتا آدمی وہ انسی آر مطلب یو پی سے جو مطلب کی وجوہ لگ رہے نا دلی کے ساتھ میں گھڑ گھا وہاں یوڈا ان کے اندر جانے والے بندہ خاص طرح مسلمان کو دکت دے دیئے اور ایسا نہیں ہوگا میں بتا رہا ہوں اس کو پلی طرف کل میں بتا رہا ہوں میرے بھوا کا لڑکا حالی انہیں کیا کر رہا یو بی میں وہ انہیں مارا فتر ہے فیک فیک کر گئے اور اس کا فوٹو آگا کی ایمرے میں اس کے بعد یوگی جی کا آگا بیان وہ کہہ رہا ان سے بسولت آیا گا تو میں نے فون کر کے بول دی اس کو ترہ اپل کا فون تو کیا سپلینڈر بھی گئی کیونکہ تو نے بہت ٹکنے توڑے وہاں پر نفتانی بہت کیا آگا آگ جو لگائی ترہا ہے کہاں دے رہو آج سا آپ اوپر کلے اس کو دوڑتا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں نیچ ٹائم سے کچھ بھی ایسا ہوا نا کیے بند تکر دے ٹھیکا ڈھیک ہے آپ نے آپ میں میٹروں کے سٹیشن بھی بند کر دی ہیں چار چار پانچہ سٹیشن بات گاڑی رک رہی ہے یہ سے کیسی وہ ہو رہی ہے یہاں پہ پروٹیشٹ ہو رہا تھا آپ کو اتنے سارے جو ہمارے لوگ یہاں پہ مل کر کے آئے ہیں اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ چلو کرو میٹرو چلو کرو مل کر رہا ہوں بہت گلت بات ہو رہی ہے میں ایسا کر دوں گا بھائی سب یہ فتر ہے پورا پورا بینہ توڑا ماروں نہ کھا نسوڑا منا دوں گا میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ بات اور لاشٹ میں بولتا ہوں آپ کو ٹرانسپورٹ کو کوئی بھی پروبلم کرے گا پوری انڈیا میں میں سارے کے سارے ہم جتنے بھی لوگ ہیں سارے کھڑے بجائیں گے اور آپ کا گینشت میں سارے ہوں گے اور ہمارا تو پورا نارا ہی اور آئے گا کیے سے بچاؤ اب کیے چالو کرو ٹرانسپورٹ چالو کرو یا پایا چالو کرو یہ سب جیزیں چالو کرو انہا فتروں سے ایسی ایسی جگہ میں ہماریں گے انڈنڈے سب پھوڑ دیں لوگوں کے سارے رہے ہیں جا رہے ہیں ابھی تو میں ہمارا رہا ہی آپ نے آکا دنڈا نہیں پکڑا ہوتا مائک تو ابھی تک میں ایسی جگہ دیا تھا آپ کو ایک بہتراز ہوتی اشفاق اپنا فون بند کر لے ہاں ٹھیک ہے چل رہے ہیں ابھی تو بعد میں پھر ملیں گے ٹھیک ہے ارہا کیوں مار رہاں سو دیکھا آپ نے دوستو یہ تھے اشفاق جو کہ سی اے اے اس کو کیب اوبر کیب وہ سمجھ رہے تھے اور این آر سی اس کو این سی آر سمجھ رہے تھے ایکچلی یہ بہت ہی میں کہوں گی کہ یہ بہت ہی میننگفل کومیٹی تھی کیونکہ ہوا یہ ہی کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا سیٹیزنشپ آمینڈمنٹ ایکٹ سی اے اے کیا ہے اور این آر سی کیا ہے اور اس کو لے کر جتنا پولٹیکس ہو سکتا تھا جتنا ہوحلہ کر سکتے تھے جتنی بتمیزیاں کر سکتے تھے روڈ پر نکل کے جو پبلک پروپرٹی کو ڈیمیج کیا بہت کچھ کیا تو اس ویڈیو کے اندر یہ مجھے بہت اچھا پارٹ لگا کہ یہ چیز دکھائی ہے کہ ایکچلی میں سی اے اے یا سی اے بی جو یہ سی اے بی کر دیا اوبر اور کیپ کر دیا اور دوسرا یہ کہ این آر سی ان سی آر کو اس میں تو لوگوں کو وہ چیز سمجھ میں ہی نہیں آئی اس وقت پہ لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے ایکچلی ان کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا اور ابھی تک حالات یہ ہی ہیں اور حال تو یہ دیکھا گیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی نکل کے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پورا سمویدھان پڑھ لیا ہے پورا کانسٹوٹیشن کے بارے میں سب جانتے ہیں مطلب بڑی حرانی ہو رہی تھی کہ دو مہینے پروٹیسٹ میں کیا بیٹھے سب نے سمویدھان پڑھ لیا سب کو آرٹیکلز رڑ گئے ہیں سب اومپٹانگ باتیں کر رہے ہیں سب کا ایک ہی تھا کہ بس ہمیں فنڈمنٹل رائٹس چاہیے ہیں اب وہ فنڈمنٹل رائٹس میں کیا چاہیے آزادی چاہیے کس چیز کی آزادی چاہیے بھائی ساری تو آزادی ہے لیکن وہ سمجھے ہی نہیں اب جب افغانستان میں یہ جو سارا ہشن ریشر ہوا تو شاید بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھلیں اور اس پر میں نے وائی ایچ کے پر ایک ویڈیو بھی بنایا تھا کہ جو اس وقت یہ اتنا شور ہوا حلہ کر رہے تھے تو کیا ابھی بھی آنکھیں کھلی یا نہیں تو یہ بہت اچھا ویڈیو اس لحاظ سے بھی تھا کہ وہ جو اگنورنس وہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ آپ کو نولیجی نہیں ہے صحیح لیکن اس کو لے کر آپ سڑکوں پر نکل آیا آپ پتھر مار کے بل پھوڑ دیں گے یہ جو اچواک نے کہا وہ بلکل صحیح تھا اچھا مجھے ایک بات سمجھنی آئی کہ اچواک دو تھے کیا ایک جو اچواک کی باتیں کر رہے تھے انٹرویو دے رہے تھے اور دوسرا اچواک کو انہوں نے آواز دی بعد میں تو خیر یہ مجھے آپ بتائیے گا کہ یہ دو اچواک تھے یا یہ اپنا ہی نام لیا انہوں نے اور یہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی میننگ فل میں کہوں گی حالانکہ تھی تو یہ کومیڈی لیکن اس کومیڈی کے پیچھے چھپا ہوا میسج سمجھئے کہ یہ جتنے بھی اچواک ریاض جو بھی نکلے تھے باہر وہ نالج نہیں رکھتے تھے وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ وہ کس چیز کے لئے پروٹیسٹ کرنے نکلے ہیں بس ایک ڈر تھا دماغوں میں ایک بنا لیا تھا ایک ہوا بنا لیا تھا کہ اس دیش سب ہم نکالے جائیں گے ہمیں آزادی چاہیئے اور موڈی کو لے کر جتنا پروپاگنڈا کر سکتے تھے مطلب موڈی نام لے لے کر میں اس پیسیفکلی اس طرح سے کہہ رہا ہوں تو وہ خوب کیا وہ پروپاگنڈا ہمارے دیش کے رسپیکٹڈ پرائیم مینسٹر یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کو بچوں سے چھوٹے بچوں سے بھی ان کو بہت کچھ کلوایا گیا تو یہ سب اس انبھگیا تھا اس جسے کہتے اس انجانے پن یا اس لیک آف نالج میں یہ سب کیا گیا اور پھر جب ڈنڈا چلا قانون کا تو بس بھاگے بھاگے پھر یہ تھا کہ پروپٹی زبت ہوئی جن لوگوں نے یہ پبلک پروپٹی ڈامیج کی تھی تو وہ بھی ہم نے دیکھا حال تو سبق بھی ملا ہوگا بہت سارے لوگوں کو کہ آئندہ کبھی بھی ایک اندھی بھیڑ کا حصہ نہ بنیں ہاتھوں میں پتھر اٹھا کے کسی کے بل پھوڑنے سے بہتر ہے کہ گھروں میں بیٹھیں جانیں سمجھیں اچھی طرح سے کہ ایکچولی کیا ہے کیا دکھایا جا رہا ہے اور آپ کو پھر کیا قدم اٹھانا ہے اور قدم اگر وہ بہتری کی طرف اس اندھی بھیڑ کا حصہ بننے سے بہتر ہے کہ آپ اکیلے چلیں وہ زیادہ آپ کے لئے بہتر ہوگا سو سی اے 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 این آر سی پہ یہ ایک بہت ہی میننگ فل کومیڈی تھی اور مجھے تو بہت پسند آئی دوستو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اشفاق کیے ویڈیو کیسی لگی اور اپنی رائے لکھیں اور بس اپنا اور اپنی اس پیارے ملکہ خیال لگیں اور پھر کسی ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے ایسی ہستی مسکراتی ویڈیو کے ساتھ جس میں آپ کو ویڈیو میں کومیڈی کے ساتھ ساتھ اس کا ارث بھی ملے جو کہ اس ویڈیو میں مجھے لگا اور بہت اچھا ایک میسیج کہ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں بس نکلا انٹرویو دے رہے ہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں پروٹیسٹ میں بیٹھ رہے ہیں باتیں بن رہی ہیں خوب ساری بچے مار دیں گے یہ کر دیں گے لیکن پروٹیسٹ سے ادھر سے ادھر نہیں مٹنیں گے اور جب کورونا یا سب بھاگ گئے تو خیر دوستو یہ ہی ہوا تھا اور یہ بہت اچھی کومیٹی تھی اور پھر ملیں گے بس اب چلتے ہیں دوستو میں تو باتیں کرتی ہی رہوں گی بہت بہت شکریہ جائے ہند